اللہم صلی وسلم و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم جن حدیث کو دیکھیں گے ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو قاضی ہوں یا امیر ہوں یا حاکم ہوں یا علماء ہوں بارال کسی صورت میں انہیں چند لوگوں پر رسپانسبل بنایا گیا پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص دس افراد کا بھی سربراہ ہوگا تو بھی اس کو روز قیامت ہتکڑی پہنا کر پیش کیا جائے گا اس ہتکڑی سے سوائے اس کے عدل و انصاف کے جو اس نے حالت سربراہی میں قائم رکھا ہوگا اور کوئی چیز نہ چھڑا سکے گی اللہ اکبر اور اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے امام دارمی نے روایت کیا ہے اور اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دس آدمیوں کا بھی حکمران بنایا گیا قیامت کے دن اس کے ہاتھ کو اس کی گردن کے ساتھ جکڑ کر پیش کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی اور اس کی رعایہ کے درمیان ظلم و جور کا فیصلہ کر دیا جائے اور اگر اس نے ظلم نہیں کیا تھا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا سو اس حدیث میں بہرحال جو فائدہ علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سربراہ اور حکمران سے ہر وہ شخص مراد ہے جس کے ماتحد کچھ افراد ہوں چاہے دس ہوں یا اس سے زائد یا وہ قاضی اور جج ہو اور لوگوں کے درمیان اس کے مقدمات کا فیصلہ کرتا ہو تو یہ جو دوسری حدیث آپ سے بیان کی ہے اس کو امام حیثمی نے روایت کیا ہے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ حاکم جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ ایک فرشتے نے اس کی گدی سے پکڑ لکھا ہوگا حتیٰ کہ اس کو جہنم کے کنارے پر لا کھڑا کرے گا پھر وہ فرشتہ اللہ کی طرف اپنا سر اٹھائے گا اگر اس کو حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں پھینک دو تو وہ اس کو اسی جگہ پھینکے گا کہ وہ چالیس سال تک اس میں گرتا رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھ میرے پاک پروردگار اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا امام احمد نے امام بیحقی نے اسی طرح مسائل چھپانے والے عالم کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس عالم سے کسی مسئلے کے متعلق پوچھا گیا جس میں اس پوچھنے والے کی شرعی ضرورت موجود تھی کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ شرارتاً مسائل پوچھتے ہیں کہ اس سے فساد لگائیں پھر انتشار لگائیں پھر ایسے مسئلے میں علماء پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں یا کوئی ایسا جواب دے دیتے ہیں جو اس وقت کے لیے مناسب ہو لیکن کوئی شرعی ضرورت کے تحت پوچھے مگر اس عالم نے جانتے ہوئے بلا وجہ شرعی اس کو چھپا دیا یعنی کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا اس کے باوجود اس عالم نے اور اس کو علم بھی تھا اس مسئلے کا پھر بھی اس کو چھپا دیا تو وہ عالم قیامت کے دن آگ کی لگام کے ساتھ پیش ہوگا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے پھر اس کو اور کتب حدیث مثال کے طور پر ترمزی شریف میں بھی روایت کیا گیا ہے اس کو البغوی میں نے بھی روایت کیا ہے شرح السنہ میں اور اس کو پھر اور دیگر کتب حدیث اس میں امام حاکم امام طورانی ابو جعلہ وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے